تحریک انصاف پہلی پارٹی تھی جس نے سیاسی فنڈریزنگ کی اور سیس پاکستانی کسی اپنے کو پیسہ بھیجیں تو یہ فورن فنڈنگ کیسے ہوئی؟ جو میں تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کہا بغیر پیسے کے پارٹی نہیں چل سکتی جو پیسہ قانونی طور پر باہر سے بھیجا جاتا ہے اسے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کہتا ہے یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو بولیاں لگنے پر کوئی ایکشن نہیں لیتا چاہے جیسے بھی ہوں حالات نہیں چھوڑیں گے عمران خان کا ساتھ اور سیس پاکستانیوں کا فنڈنگ جاری رکھنے کا اعلان کہا ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اپنے فیورٹ لیڈر عمران خان کو اور پارٹی کو فائننشل سپورٹ کرتے رہیں گے جلس الیکشن کمیشن گھر جائے گا اب مستقبل کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی اسلامباد کے احتجاجی جلسے سے پی ٹی آئی رہنوما اسد عمر کا خطاب پرویز خٹک بولے یہ سازش کر کے آئے ہیں جو عوام کو قبول نہیں فیصل جاوید نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کوئی فورن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی ہمیں یہ سلطانی الیکشن کمیشن منظور نہیں تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ملک گیر احتجاج کارکنان کا الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر دھرنا مختلف مقامات پر سیکیوٹی ایلرٹ اسلامباد کے ایف نائن کو نو گو ایریا بنا دیا گیا رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت پی ٹی آئی رہنوما اور کارکنان کے جیمن پی ٹی آئی کی حق منارے الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک انصاف کا بڑا احتجاج بنی گالار سے ریڈ زون تک ہر خبر بول پر اسلامباد قلعہ بند ہزاروں سیکیوٹی اہلکار تائنات سب سے بڑی لائف کوریج تقضیعے تفسرے لمحہ با لمحہ ہر خبر بولیوز پر ایمپورٹڈ سرکار عمران خان کی مقبولیت سے خوف کا شکار حکومت کا عمران خان کی نا اہلی کا ریفرنس دائر کرنے کا اصولی فیصلہ فورن فرننگ کیس کی تحقیقات ایف آئی اے کرے گی وفاقی کابینہ کے اجلاعات میں منظوری الیکشن کمیشن ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجیں گے وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کی میڈیا بریفنگ عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائیاں پی ڈی ایم نے عمران خان کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس ظاہر کر دیا سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کو اساسوں میں ظاہر نہیں کیا ریفرنس کا مطن عمران خان کو باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل کرنے کی صدا ریفرنس محسن شاہ نواز رانجھا کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گیا تحریق انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل میں دائر ریفرنس مزید نقاط شامل کرنے کے لیے واپس لے لیا ریفرنس میں یہ موقع پہ اختیار گیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تعاصم اور جانب داری کی وجہ سے چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ان کی موجودگی میں الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے الیکشن ایزویشن نے عام انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں ہلکا بندیوں کا کام مکمل کر لیا الیکشن کمیشن نے ہلکا بندیوں پر تمام اعتراضات بھی دور کر دیئے تمام قومی اور سوائی نشستوں کے لیے ہلکا بندیاں مکمل ہو گئی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن اب کسی بھی وقت انتخابات کروانے کے لیے مکمل تیار ہے اکیس رکنی پنجاب کا بینہ آج حلف اٹھائے گی حلف ورداری کے لیے گورنر ہاؤس میں سپہر تین بجے کا وقت تجویز گورنر پنجاب بلیغو رحمان کو حلف لینے کے لیے سمری بھیجوا دی گئی حکومت کا ایک اور یوٹن تاجروں کے بلوں پر ٹیکس ایک سال کے لیے ختم وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا اعلان کہا وزیر آزم کی ہدایت پر ٹیکس ختم کر رہے ہیں روہ مالی سال کے بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس نہیں لگے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بولیوس اور میں ہوں محمد کامران ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیل آپ کے لیے وزید کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے